اور بھارت کی خبروں کا رخ کرتے ہیں آج ایڈی نے راجستان کے مکہ منطوری اشوگ گہلوت کے بیٹے ویبا گہلوت کو پیش ہونے کا سمن جاری کیا وہیں دوسری طرف راجستان کانگریس پردیش ادھاکش گوون سنگھ ڈوٹاسرہ کے جائپور ستت آواز پر ایڈی نے چھاپ اماری کی ہے وہیں ڈوٹاسرہ کے یہاں ایڈی چھاپ اماری پیپر لیک ماملے میں جائپور کے ساتھ ساتھ یہ چھاپ اماری سیکر میں بھی کر رہی ہے اس کے علاوہ کانگریس ویدھائک اوم پرکاش ہلہ کے پیٹرول پمپ پر بھی ایڈی کا بڑا ایکشن دیکھنے کو ملائے تو تین تین ٹھکانوں پر الگ لگ نیتاؤں کے یہ چھاپ اماری چل رہی ہے ویب اپ گہلوت کو ایڈی کا سمن ہے ستہ اس تاریخ کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا اس کے علاوہ دو تین سارہ کے تمام ٹھکانوں پر اس وقت چھاپ اماری چل رہی ہے ویب اپ گہلوت کوئی سمن بھیجا گیا فیما کے تحت بیان درج ہوگا چھاپے میں لگ بگ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کیش ملے تھے کل کوٹ میں پیش ہونا ہے کل پیش ہونا ہے ایڈی کی کوٹ میں اور اس کے علاوہ کئی ہوتل گروپوں پر بھی ایڈی کی ریٹ پڑی ہے اور ان ہوتل گروپ سے ویب اپ کا سمبند ہونے کی پشتی ہو رہی ہے راجستان میں ایڈی کے ایکشن پر سی ایم اشو گہلوت کا بیان سامنے آیا ہے اشو گہلوت نے کہا کہ ایجنسیوں نے آتنک مچارک کھائے پورے دیش میں یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کانگریس سرکار غریب اور محیلاؤں کے لیے کام کریں بی جے بی کی طرف سے اس حملے کا جواب جلشکتی منطری کے ایجنسنگ شکھاوت نے دیا جبکہ ویب اپ گہلوت پورے معاملے کو پرانا اور پریشان کرنے کی نیت والا انہوں نے قرار دیا ہے پیمر ایجنسی جو ہے فانینچل ارنیویتاؤں کی ہو یا کوئی کرائم کیا ہو سی بی آئی انکم ڈیکس ایڈی یہ جو ایجنسی ہیں ان کی قریبٹ نہیں رہے گی تو آپ سوچے کر کہ میں سو جائے گا دیش کے اندر میں سو جائے گا ابھی تیرنیویتاؤں کی فانینچل ارنیویٹیز کا فانینچل ارنیویٹیز کرائم کا ہر راجے میں کہتے ہیں کہ آپ جہاں شیوی پہ دیجئے یہ قریبٹ ہوتی ہے اور اٹھا ہو رہا ہے تو یہ تو آج جو استطی ہے وہ چندہ جانے استطی ہے چندہ جانے استطی ہے سوال ہے کہ پورے دیش کے اندر آتک مہچا رکھا رہا ہے آتک مہچا رکھا پارٹی کا مکھیا دیکھو نوٹی بھی نہیں لے آپ نے چھاپے پس کا پڑھتے ہیں آپ نوٹی دیار نہیں کوئی کیس درج نہیں کوئی سکایت نہیں اور سکایت کرنے والے گون ہیں پہلی ہی جانچ جب انٹی کرپشن بھیرو نے کی تھی اس پہلی ہی جانچ میں اس کے سوطر جو ہے ادھکاریوں اور نیتاؤں تک پہنچے تھے لیکن اس راجنیتک اس طر پر ہوئے برشتہ چار کو دبانے کے لیے گیلوت سرکار نے اس جانچ کو روکنے کا کام کیا تھا ایسو جی اور انٹی کرپشن بھیرو جو راجستان سرکار کے مکھیا آدھرنی اشوک گیلوت صاحب کے ادھین کام کرتی ہیں گرہ منتری ہونے کے ناتے اور مکھی منتری ہونے کے ناتے ڈائریک کنٹرول اینڈ کمانڈ مکھی منتری جی کا ہے جب مکھی منتری سویم آگے چل کر کے اس طرح کی کلین چٹ ادھکاریوں اور نیتاؤں کو دے رہے تھے تب کوئی بھی کاروائی نشپک شروع سے ان ایجنسیز کے دوارہ ہو سکے گی اس کی سمبھاونا ہے راجستان کے جنتہ کے مند میں سماپت ہو گئی تھی راجستان کا یو آئی یہ مانتا تھا کہ اس درشتی کون سے کسی بھی طرح سے ہمیں نیائے نہیں مل سکے گا راجستان انٹی کرپشن بیرو کے سیوہ نیبرت ڈائریکٹر جنرل بی ایل سونی صاحب نے اپنے خود ویڈیو کر کے یہ کہا اور اس بات کو سویکار کیا ہے کہ سرکار بڑی مچھلیوں پر ہارٹ ڈالنے نہیں دیتی تھی ہم پر دباؤ ڈال کر کے روکتی تھی اب جب اس پرکرن سے جھڑی بھی بڑی مچھلیوں پر ایڈی نے کاروائی کرنا پرارمب کیا ہے تمنیشتی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی دھراتل ہلتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اپنی دھرتی دھوزتی بھی پرتیت ہوتی ہے اپنی کورسی کھسکتی بھی پرتیت ہوتی ہے اور اس کے چلتے ہوئے وہ دھیان بھٹکانے کے لیے اس طرح کی فوری پرتکریہیں کرتے ہیں آج ان ستر لاکھ یوہوں اور یوتیوں کو نیائے دلانے کے لیے جب انفورسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ نے نیامانوسار کاربھائی کرنا پرارمب کیا ہے اور اس میں جس طرح کی جبتی سمپتی کی سونے کی اور کاغجات کی ہو رہی ہے آج ان سب ایسے ستر لاکھ یوہ اور ان کے پریجن جنہوں نے خون کے آنسو بہائے تھے سرکار کی اس وفلتہ اور سرکار کے میں بیٹھے نمائندوں کی ملی بھگت کے چلتے ہوئے جس طرح کے پیپر لیگ کے پرکرن راجستان میں ہوئے تھے ان سے اب نیائی کی امید ان کے خلاف ہو رہی اس کاربھائی کے چلتے ہوئے ان یوہ اور ان کے پریجنوں کے من میں جا گئی ہے راجستان کے مکہ منتری اشک گیلوت صاحب یہ بتائیں کہ گووین سنگھ ڈوٹرہ آسرہ جی کے اوپر یدی وہ سمیلت ہیں ان کے سوتر اور تار ای پیپر لیگ کے یدی ان کے پریوار اور ان سے جڑے ہوئے ملتے ہیں تو ان گریبوں ان دلیتوں ان شوشتوں ان پیڑتوں ایسے اور ان کے پریوار کے یوں کو نیائی دلانے کے لیے ان پر کاربھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور میرے سیوگی منیش پتہ چارے اس وقت سیدھے جایپور سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش جس طرح کا ایکشن ای ڈی لے رہی ہے اس سے پوری کانگریس پارٹی تل ملائی ہوئی ہے ہم نے ابھی اشو گہلوت کو بھی سنا کل سمن بھیجا گیا ہے ویبک ویلوت جو بیٹے ہیں اشو گہلوت کو ان کو پیش ہونا اس کے علاوہ ڈوٹا سرا اور اوم پرکاش ان کے یہاں بھی چھاپے ماری ہو رہی ہے الگ الگ تین نیتاؤں کو گھیرے میں لیا گیا ہے ان کی وجہ کیا کیا ہے اگر آپ پوری تفصیل سے ہمارے درشکوں کے لئے سمجھا پائیں ایڈی نے ایک آئیک یہ پوری کاروائی نہیں کی ہے پچھلی کئی دنوں سے لگتار ایڈی الگ الگ جگہوں پر ریڈ مار رہی ہے اور جے پیپر لیک پکڑن کو لے کر خاص بات یہ ہے کہ تمام جگہوں پر ایڈی نے ریڈ ماری ہے کئی کوچنگوں میں کئی نیتاؤں سے پوستاج بھی کی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا جس وقت ادھرپور میں پیپر آؤٹ ہوا تو اس وقت ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی جس میں جو پرمو کاروم بھی تھا بھتی لان میڑا جس کے ساتھ پردیش اددج گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کی فوٹو تھی اس کے بعد یہ ایک کہانی بنائی جانے لگی اور یہ کہا بھی جانے لگا کہ کہیں نہ کہیں تار گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کے تو جڑے ہوئے نہیں ہیں اور جن لوگوں سے پوستاج کی جاری تھی اس طرح سے ایک پورا ایک نیکسس بنایا گیا اور ایک تار تمام لنک جوڑنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد آج جو ای ڈی کی جو ریٹ پڑی ہے وہ گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کے سیوی لائنس گھر پہ پڑی ہے نیجی آواز میں سیکر میں پڑی ہے کلام کوچنگ میں پڑی ہے سیکر میں کلام کوچنگ بتا جاتا ہے کہ گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کے پریجن ہے انہی کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی پوچھت آج کی جاری ہے ای ڈی نے موبائل جبت کر لیا ہے گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کا کہ اکر کن سے بات چیت ہوئی ہے کیا اس میں تمام چیزیں ہیں جانچ کی جاری ہے اوم پرکاس ہڑلا جو کی ابھی نردلی ویدہیک تھے اس کے بعد کانگریس سے دوبارہ سے مہوہ سے پرتیاشی ہوئے ہیں ان کے پیٹرول پمپے بھی وہاں پر بھی جانچ کی جاری ہے انہیں جگہوں پر بھی کی جاری ہے تو آپ دیکھئے جس وقت پیپر لیگ پکڑڑ ہوا اس کے بعد جو سوریز ڈھاکا اور جو تمام جو بابولال کٹارہ وہ جو انہیں لوگ تھے ان لوگوں کو ای ڈی نے پکڑنے کی کوشش کری سوریندر سارانہ کوئی بھی گرفتاری ہوئی ایک پوری نیکسس بنایا گیا ہے جس میں کئی نہ کئی آج گوین سنگھ ڈوٹاسرہ تک آئی راجی سبات سانسر کی روڑی لال مینا لگتار یہ کہتے رہے کہ اس میں بڑے بڑے نام ہے بڑے بڑے عدیقاری بڑے بڑے نیتہ ہیں رپی ایسی کے تمام لوگ ان والب ہیں اس پہ جانچ ہونی چاہیے اسی کے آدھار پر کڑی در کڑی ملاتے ہوئے ای ڈی لگتار جانچ کر رہی ہے اور آج گوین سنگھ ڈوٹاسرہ سے جب پوستاج کی جاری ہے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ دن کے لگ بک تین گھنٹے پوستاج ہوئی ہے موبائل جب کیا گیا ہے ان کے قریبیوں سے پوستاج کی جاری ہے کلام کوچنگ میں اس سے پہلے جب ای ڈی گئی تھی تک تمام دستاویج لے کر آئی تھی اور ابھی بھی مانا جا رہا ہے کہ کچھ ان لوگ ای ڈی کی ریڈار پر جن سے پوستاج کیا جانا باقی ہے چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لئے مانیش بھٹا چارے آپ کا تو کل ویبک بہلوت کو ای ڈی نے سمن بھیجا آئے انہیں پیش ہونا ہے